سلام علیکم سے خوش ہوں اور اگر میں نے کس انسان کو بہت کچھ نہیں دیا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اسے ناراض ہوں کیونکہ دراصل یہ دونوں چیزیں آزمائش کے لئے ہوتی ہیں یعنی دونوں میں آزمائش یادہ طرح دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے تو دونوں چیزوں میں جو ہے وہ ہر حال میرا طرح کا شکر ادا کرنا چاہیے اچھا چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ ویزر ویزر پہ آ رہے ہیں تو کیا آپ کے لئے ریٹرن ٹکٹ کروانا لازمی ہے نمبر ٹو سپونسر جنہوں نے ویزر ویزر پہ آپ کو بلایا ہے مثلا اگر شوہر نے بیوی بچوں کو بلایا ہے یا اس نے اپنے والدین کو جس کو بھی بلایا ہے تو اس کا اکامہ ختم ہو گیا تو کیا ان کا ویزر ایکسٹینڈ ہو رہے گا جن کو ویزر ویزر پہ بلایا ہوا ہے نمبر تین آپ نے اگر ویزر ویزر پہ جو ہے وہ فیملی کو بلایا اور ان کا پاسپورٹ ختم ہو رہا ہے ویزر ختم ہونے سے پہلے ہی تو وہ کیا کریں تو ویڈیو پوری دیکھیں گے تاکہ آپ کو ایک ایک چیز سمجھ آ سکے ایک سکپ نہ کیجئے گا اور اگر ویڈیو چی لگے تو اس کو لائک شیئر و سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ آپ کا لائک شیئر و سبسکرائب کرنا ہماری حوصلہ افضائی کرتا ہے تو یہ ضرور کر دیجئے گا تو سب سے پہلے ہم آئے لیکن ہم سے مانگی نہیں ریٹرن ٹکٹ تو نہیں مانگی وہ لکھ ہے اگر مانگ لی تو پھر فون کریں گے آپ بھئی ہی ہماری ریٹرن ٹکٹ جلدی کریں یہاں تو مانگ رہے ہیں تو آپ رسک نہ لیا کریں فضول کہتا ہے اگر فیملی کو خاص طور پر آپ وزٹ وزے بلا رہے ہیں تو ان کو پریشانی میں مختلہ نہ کیا کریں یہ ریٹرن ٹکٹ جو ہے وہ ٹریول ایجنس سے جو ہے وہ کروالیا اگر انہوں نے پتا ہے وہ کیسے کرنی ہے وہ کر کے دے دیتے ہیں اچھا نمبر ٹو اگر سپانسر جنہوں نے اپنی فیملی کو وزٹ وزے بلایا ہے تو ان کا اگر اکامہ ختم ہو جائے تو کیا جن کو انہوں نے وزٹ وزے بلایا ان کا وزٹ وزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا تو جی ان کا وزٹ وزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا ان کا آپ کے کامے سے کوئی تعلق نہیں آپ ایکسٹینڈ رہے ہیں ان کا وزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا نمبر تین اگر آپ نے فیملی کو ویزے ویزے بلایا ہے اور ویزا ختم ہونے سے پہلے ان کا پاسپورٹ ختم ہو رہا ہے تو کیا کریں تو آپ پاسپورٹ اگر ختم ہو رہا ہے تو آپ نیا بنا لے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اگر ویزٹ ویزا ختم ہونے میں ٹائم پڑا ہوا ہے تو آپ پاسپورٹ نیا بنا لے اور پرانا اور نیا پاسپورٹ دونوں کو جو ہے جب آپ نے سفر کرنا ہے تو اپنے ساتھ رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ یہ نہیں کہ اپنا پرانا پاسپورٹ جو ہے وہ نہ لے کے جائے دونوں پاسپورٹ ساتھ رکھنے ہیں تو آپ نے پھر جو ہے وہ سفر کر لینا ہے یہ تین چیزیں بہت پوچھی جاتی اس لیے میں نے سوچا ہے کہ اس پر ویڈیو بنا دوں سب سے پہلے جو ہے ریٹرن ٹکٹ لازمی ہے نمبر ٹو آپ کا اکامہ ختم ہو گیا تو آپ کی فیملی اگر ادھر ہے ویزر ویزے پہ تو ان کا ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے گا اس کا تعلق نہیں ہے نمبر تین آپ کا پاسپورٹ ستم ہو رہا ہے ویزر ویزر میں بھی ٹائم ہے تو پاسپورٹ رینیو کر لیں یہاں سے سعودیہ سے اگر آپ کے ویزر ویزر میں بھی ٹائم ہے اور آپ سٹے کرنا چاہ رہے ہیں تو نیا پاسپورٹ بنالیں اور جاتے وقت دونوں پاسپورٹ ساتھ رکھیں تو اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پھر بھی جو ہے آپ مجھ سے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک شیئر و سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اپنے حفظ و مان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے سر پر ان کے ماں باپ کا ساہہ ہمیشہ قائم و دائم قائم رکھے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ